بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنس سکس لاس آج ہم جو لیکچر سٹارٹ کریں جا رہے ہیں وہاں ہم چپٹر سٹارٹ کریں گے چپٹر نمبر ایٹ چپٹر نمبر ایٹ ہے انٹوڈکشن ٹو الڈجبرہ جی الڈجبرہ کا تعریف جو ہے وہ آپ کو سمجھا جائے گا جہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چپٹر میں ہم الڈجبرہ کے مطالب بات کریں گے کہ کس طرح ہم نے وہاں پہ الڈجبری کے ایکسپریشن جو ہیں ان پہ اپریشن کو اپلائی کرنا ہوتا ہے یہاں پہ جو سب سے پہلے ٹاپک ہے وہ ہے الڈجبرہ کہ الڈجبرہ ہے کیا الڈجبرہ کی جو شارٹ ڈیفینیشن ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ ہی آپ نے یاد کرنی ہے ایسے تو میں بتاؤں آپ کو کہ الڈجبرہ جو ہے یہ ایک میتھمیٹکس کی آپ کہہ سکتے ہیں برانچ ہے شاک ہے تو اس میں جو ہے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ شاک ہے اب یہ دیکھیں یہاں سے جو الڈجبرہ ہے الڈجبرہ کے بغیر ہم جو فارمولاس رائٹ کرتے ہیں چاہے وہ بائیو فیزکی مسٹری ہو ان میں ہم الڈجبرہ یوز کرتے ہیں کہ کس طرح انہیں ہم نے رائٹ کرنا ہے تو مزید جو ہے وہ اب جیسے ہم سٹارٹ کریں گے تو مزید آپ کو سمجھاتے جائے گی دیکھیں سٹوڈنٹس الڈجبرہ کے جو دیفینیشن ہے وہ یہ ہے الڈجبرہ is a general form of automatic الڈجبرہ جو ہے یہ general form ہے کس کی automatic کی automatic کیا ہوتا ہے بچے یہ ہم بات کرتے ہیں calculation automatic ہے calculation calculation میں کیا جاتی ہیں numbers ہمارے جیسے کہ one two three natural number اس میں hole zero سے جو سٹارٹ ہوتے ہیں وہ بھی آپ یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ calculation کو ہم کس کا نام دیتے ہیں automatic کا نام دیتے ہیں تو اس میں ہم نے calculation کرنی ہوتی ہے لیکن calculation کے ساتھ ہمارے کیا شامل ہوتے ہیں ہمارے alphabet جو ہے وہ بھی ساتھ کیا ہوتے ہیں شامل ہوتے ہیں جی اور اس کے بعد جو ہے الڈجبرہ جو ہے یہ کس نے introduce کروایا تھا الڈجبرہ جو ہے ایک مسلم جو ہے scientist جو ہے بچے اس کا نام تھا الخوارس می اس نے introduce کروایا تھا اور یہ Arabic word ہے الڈجبر وہاں سے یہ الڈجبرہ ہم نے سائنٹس نے وہاں سے الڈجبرہ اکس کیا تھا جی اب اس کے بعد نیکس جو ہے آپ کو یہ تو میں نے الڈجبرہ کی بارے میں بتایا اب ہم نیکس ٹاپک جو ہے یہاں پہ بات کریں گے 8.1.2 sentence سنٹنس ہے کیا سکسلا دیکھیں a group of words that makes a complete sense کہتے ہیں الفاظ کا بہت زیادہ مجھ ہوا اسے make a complete sense جس میں بات ہماری complete ہو جائے جس میں بات ہماری complete سمجھ آ جائے ہمیں کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اسے ہم کس کا نام دیتے ہیں اس کاڑا سنٹنس اسے ہم سنٹنس کا نام دیتے ہیں مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں جیسے ہم جملہ کہہ جاتے ہیں جس میں ہماری بات پوری بتائی جا رہی ہے وہ پوری سمجھ میں آ جائے جیسے کہ فار اگزیمپل کہ گائے دودھ دیتی ہیں جی بے بات سمجھ آ گئی ہے آپ کے کہ گائے دودھ دیتی ہیں تو یہ complete sentence ہمارے پاس جو بتا رہے ہیں وہ complete ہمارے سمجھ آ گئی ہے تو اس کے لئے آپ نے سنٹنس کی جو ریفینیشن ہے وہ آپ نے یہ اچھی سے تیار کرنی ہے جو میں انڈرلائن کر رہی ہوں اس کے بعد اگزیمپل میں سے کوئی ایک آپ بتا سکتے ہو پھر اس کے بعد next ہے 8.1.3 statement کہ statement کیا ہے statement جو ہے statement is a sentence that may be true or false یہ اس کی ریفینیشن ہے statement جو ہے بچے یہ ایک sentence کی ٹائپ ہے یا کہہ سکتے ہیں that may be true or false جو کہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے دوبارہ سن لیں statement جو ہے یہ sentence میں سے ہی نکلا ہے اور یہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں اس میں بات اور غلط بھی ہو سکتے ہیں دونوں ہی آتے ہیں اس میں جی جیسے کہ for example کراچی is in the پنجاب دیکھیں بک میں کیا بتایا ہے وہ کہہ رہے ہیں for example کراچی is in the پنجاب کہ کراچی جو ہے کیا وہ پنجاب میں ہے تو یہ false ہے کراچی تو جو ہے وہ پنجاب میں نہیں ہے تو اس لیے جو ہے وہ کیا بات ہے یہ false ہے لیکن یہ کیا ہے بچے یہ بھی statement ہے اس لیے یہ بے شک یہ غلط ہے لیکن ہے تو statement پھر اس کے بعد ہے mango is a fruit کہ mango جو ہے عام جو ہے کیا یہ پھل ہے تو یہ true ہے صحیح بات ہے کہ mango کا عام جو ہے یہ پھل میں شامل ہے پھر اس کے بعد ہے thank you thank you بچے ساتھ رہاں لکھے thank you شکریہ another true nor false یہ نہ تو غلط میں آتا ہے نہ ہی صحیح میں آتا ہے یہ تینوں اگزیمپلز ہیں یہ ہمارے پاس کس کی ہیں جو ہے وہ statement کی اس طرح سے ہے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ one and two are statement کہتے ہیں کہ جو first and second example جو ہے وہ statement میں but third is not کہتے ہیں third جو ہے ہم اسے نہیں کہہ سکتے ہیں اب اس کے بعد next page پہ آئیں next page ہے آپ کے پاس 88 وہاں سے جو ہے next point جو ہے eight point one point four جی یہاں پہ variable and constant variable کیا ہے constant کیا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے گا سب سے پہلے جو ہمارے پاس یہاں پہ جو definition کروائے جا رہی ہے آپ کو یہاں پہ variable کی ہے constant کی کر لیتے ہیں یا variable کوئی بھی ہے دونوں ہی given ہے یہاں پہ جی دونوں یہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاس جی سب سے پہلے ہیں آپ کو کروائے ہوں variable variable ہے کیا کہتے ہیں variable کی بات کریں تو یہاں سے ہم start کر سکتے ہیں کہتے ہیں in algebra a letter of the alphabets is used to represent a number of values کہتے ہیں algebra میں in algebra algebra میں a letter of the alphabets alphabets جو ہے ہمارے پاس اس کے جو لیٹر ہوتے ہیں جی یہاں آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے a b c a b c سے لے کے آپ so on z تک چلے جائیں وہاں تک ان کے جو لیٹرز ہیں ان کے is used to represent a انہیں ہم استعمال کرتے ہیں represent a number کسی نمبر کو ظاہر کرنے کے لیے of value اس کی value کو یا آپ عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ algebra میں ہم alphabets کو استعمال کرتے ہیں کسی نمبر کی values کو represent کرنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے اسے ہم کس کا نام دیتے ہیں is called a variable وہ کیا ہوتے ہیں variable ہوتے ہیں پھر next ہی جو ہے ہمارے پاس constant کی definition ہے یہاں سے جی بات کرتے ہیں numbers 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 کون سے ہیں 0 سے لیے ہوں کہتے ہیں 0 1 2 3 so on our numbers اور یہ constant پسند کی تو آج کے لیے انشاءاللہ پڑیں گے اللہ حافظ موسیقی